اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں پروگرام تلاش with سحیل بھٹی ناظرین پچیس اگست کو پروگرام تلاش میں ہم نے آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کی تھی جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے نیب ترمیم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے کیسز میں ریلیف فاصل کیا آج سپریم کورٹ پاکستان نے نیب ترمیمی بل اپنا پر اپنا محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے نیب کے قانون کو کل ادم قرار دیتے ہوئے تمام جو مقدمات ان کو بحال کر دیا ہے سپریم کورٹ پاکستان نے اپنے فیصلے میں عوامی عدو پر موجود شخصیات کے خلاف کیسز بحال کر دی ہیں جبکہ نیب کو پچاس کروڑ پیسے کم مالیت کے کرپشن کیسز کی تحقیقات کی اجازت دے دی گئی ہے سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کی کچھ شکیں کل ادم قرار دے دی ہیں عدالت نے نیب کو سات دن میں تمام ریکارڈ متلکہ عدالتوں کو بھیجنے کا بھی حکم دے دیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں بینامی کی تعریف سے متلک نیب ترمیم اور آمدن سے زائد اساسوں کی تعریف تبدیل کرنے کی شک بھی کل ادم قرار دے دی گئی ہے سپریم کورٹ نے مقدمہ ثابت کرنے کا بوجھ نیب پر ڈالنے کی شک بھی کل ادم قرار دے دی ہے نیب رپورٹ میں عدالت کو بتایا گیا کہ تیس اگز تک بارہ ریفرنسز نیب عدالتوں سے منتقل ہوئے نیب قانون میں تبدیلی سے فائدہ اٹھانے والوں میں سابق صدر عصیف علیہ زرداری سب سے آگے رہے جبکہ نواز شیف شہباز شریف حمدہ شہباز مراد علی شاہ راجہ پرویز شرف سلیم مانڈوی والا شاہد خکانہ باستی مریم نواز اور دیگر بھی افراد ریف لینے والوں میں شامل رہے نیب ترمیمی ایکٹ کے تحت عصیف علی زرداری کے خلاف نیب ریفرنسز جس میں توشہ خانہ میگا منی لانڈرنگ پنک ریزیڈنسی ٹھٹا وارٹر سپلائی اور آٹھ ارب روپے کی ٹرانزکشن کے نیب کیسز نیب کو واپس بھی دیے گئے تھے نواز شیف کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس اور پلاتوں کی غیر قانونی اور لوٹمنٹ کا کیس یوسر رضا گلانی کے خلاف یوسر رضا گلانی کے خلاف غیر قانونی اشتہارات کا ریفرنس اور چیئرمن اگرہ تائیناتی ریفرنس وزیر اللہ سندھ سید مراد علی شاہ کے خلاف نوری آباد پاور پلانٹ کا کیس اس کے ساتھ موبینہ منی لانڈرنگ کیس اعتصاب عدالت نے انٹی کریپشن کراچی کو بھیجا تھا سلیم مانڈوی والا کے خلاف کیڈنی ہل ریفرنس فرزانہ راجہ کے خلاف بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام ریفرنس لیگی رہنماؤ سابق گورنر خیبر پختونخواہ سردار مہتاب عباسی کے خلاف پی اے میں غیر قانونی بھرتیوں کا نیب ریفرنس بھی نیب کو واپس کر دیا گیا تھا اسی طرح چار سو پچاس سے زائد سابق ارکان پارلیمنٹ حاضر سروس ریٹائر افسران اور کچھ پرائیوٹ کاروباری حضرات نیب کے اب ریڈار پر آ گئے ہیں تقریباً ایک ہزار آٹھ سو نو ریفرنسز انویسٹیگیشنز انکواریاں شکایات دوبارہ کھول گئی ہیں اور جس کا جو والیم ہے کرپشن کیسز کا موبینہ کرپشن کیسز کا وہ سات سو ارب سے زیادہ ہے جو کہ اب دوبارہ کیسز کھول رہے ہیں اسی طرح سابق سات وزرعظم چودہ وزرعالہ اٹھتر وزرعہ ایک سو چھتر ایک سو چھتر ممبر سباہ اسمبلیز اور چودہ ایک سو چودہ افسران کے کیسز دوبارہ کھول گئے ہیں ناظرین دنیا بھر میں عالمی جوم جمہوریت پندر ستمبر کو منایا جاتا ہے اور آج کے دن سپریم کورٹ نے منتخی پارلیمنٹ سے منظور شدہ بل کو کل ادم قرار دے دیا سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اداروں میں تناؤ کو کیا مزید بڑھانے کا باعث بنے گا یا اس کا کوئی اور راستہ نکال کے اس معاملے کو سلزایا جائے گا آج اسی پر بات کریں گے آج اسی کے ساتھ ہمیں جوائن کریا ہے ماہر قانون بریسٹر آمیر حسن صاحب نے اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں راجعہ آمیر عباد صاحب آپ کا بہت شکریہ آمیر حسن صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے جو آج نیپ کے قانون کو کل ادم قرار دیا گیا ہے اگر اسٹے کے جمعہ کا روز ایک مردہ پھر صاحب کا حکومت اور بھاری ثابت ہوا ہے لیکن جب اس کی سمات جاری تھی تو اس موقع کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے عوام کے منتخب نمائندوں کے بنائے گے قانون کو کل ادم قرار دینا اور وہ ججز جو کہ عوام نے جن کو منتخب نہیں کیا تو یہ مناسب بات نہیں ہوگی سپریم کورٹ پاکستان کے اس فیصلے کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں بہت شکریہ جی میں اسی نگاہ سے دیکھتا ہوں جس نگاہ سے عونرابل ججز کی اکثریت اس وقت سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو دیکھتی بھی ہے اور سمجھتی بھی ہے جس کا ایک اظہار جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ڈیسنٹنگ سٹیٹمنٹ کے اندر ہے اور بارہا دوسرے ججز جنہیں بینچ میں بیٹھنے سے روکا جاتا رہا ہے اور ایک مخصوص ہم خیال بینچ نے جس طرح سے ہائی جیک کر کے رکھا ہے سپریم کورٹ کو اور چلایا گیا ہے جس طریقے سے جس کے اوپر پارلیمان نے قانون سازی بھی کی کہ سینئر موس ججز کو یہ اختیار دیا جیسز آف پاکستان کے ساتھ ساتھ کہ آپ بینچ کی تشکیل کے اندر ان کا بھی رول ہوگا جس پہ انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ اسے سٹی آرڈر کر کے اور اسے بھی ایک طرح سے رکھا ہوا ہے ایک سائٹ پہ اس پہ بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا لیکن یہ بنیادی سوال ہے آئین کس لیے ہوتے ہیں آئین سے آئینی ادارے وجود میں آتے ہیں اور ہر آئینی ادارہ ایک اپنی بلوین یا اپنا ایک دائرہ اختیار یا دائرہ کار رکھتا ہے جس کے اندر اسے اپنے فرائز ادا کرنے ہوتے ہیں پارلیمان دنیا بھر میں قانون سازی کرتی ہے اور یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ جو قانون بہتر سمجھے اور وہ کرے دیکھیں اگر میں چلیں سپیسیٹکلی آج کے فیصلے کے اوپر یہ نیب جو لاز کو ریفارم کیا تھا جی آہ لاز پارلیمنٹ میں اس کے اوپر میں بات کروں تو یہ تو آہ پارلیمنٹ نے کیا تھا اب تو نہیں پارلیمنٹ آنے والی ہے اگر عوام ان کے اس قدم کو پسند نہ کرتے جی ان جماعتوں کو نہ دیتے کوئی اور جماعتہ آ جاتی اور وہ ریفار کر دیتی فیصلے کو قانون تھا وہ قانون تبدیل کر کے ویسے کر سکتی کسی بھی طرح سپریم کورٹ کے پاس یہ رائٹ کس طرح چلا جاتا ہے کیا کل کو آہ پارلیمنٹ فیصلے سنانا شروع کر دے گی پارلیمنٹ سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس بلالے گی ججز کی کربالہ کے پوائنٹ کے طور پارلیمنٹ ہے نا ججز کی جی کل کو وہ ان کے کرپشن کیسیس کو آہ لینا شروع کر دے گی کل کے آہ آپ کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز کے اندر آہ بلایا جائے گا پھر سب کو تو میں سمجھ رہا ہوں کیا اداروں نے اور آئینی اداروں نے سمود پنکشننگ کرنی ہے اپنی اپنی کانسٹریشنل ڈومین میں رہنا ہے یہ اس طرح دخل اندازی کر کے ملک کا بیڑا غرق کرنا ہے پچھتر سال سے ہم کیوں نہیں سیکھتے کہ وزیراعظم کا کام نہیں کہ وہ ججز کو اپنی مرضی سے چلائے اور آرمی چیف کو آئی جی بنائے اسی طرح آرمی چیف کا کام نہیں کہ وہ وزیراعظم کو اپنے نیچے رکھے اور اسی طرح عدالتوں کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایگزیکٹیو معاملات کے اندر دخل اندازی کریں پارلیمان کے حقے کاریمان سالی کے اوپنے قدمل نہیں ہے امیر صاحب عدالتوں کا کام نہیں ہے کہ ایگزیکٹیو کام میں مداخلت کریں لیکن ایک فیصلہ آ گیا راج عامر باز صاحب آپ سے جانا چاہوں گا ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے نیب ترمیمی ایکٹ منظور کیا اور اس کے بعد سینکڑوں مخدمات ختم ہو گئے مسلمی اقنون ہو پاکستان پیپلز پارٹی ہو دیگر کاروباری شخصیات سب کے مقدمات ریفریسز تھے ان انویسٹیگیشنز تھی انکواریز تھی بند ہو گئی اب اس فیصلے کے بعد یہ تمام مقدمات سات روز میں کیسے بحال ہو سکیں گے اور جب پروسیکوٹر جنرل آب نیب آہ وہاں پر ان کا آفیس آج آخری دن تھا وہ بھی نہیں ہے تو ان کو بحال کروانے کے اندر کیا پرسیجرہ ڈاپ کیا جائے گا اور کیا آپ کو مستقبل نظر آرہا ہے اس فیصلے کا دیکھیں اس طرح کا ایک فیصلہ پہلے بھی آیا تھا غالباً دو ہزار یہ سات سات ہے اس کی سترہ کی بات ہے یہ سولہ کی این آر او والا نیشنل ریکنسلیشن دو ہزار سات جی دو ہزار سات کی ٹھیک ہے اور اس میں بھی اس قانون کے تحت سیکرو کیسز ختم کر دی گئے تھے مشرف صاحب نے جس میں نیب کے بیتہاشا کیسز تھے تو پھر فل کوٹ آف سپریم کوٹ نے اس قانون کو دیکھا اور انہوں نے اس قانون کو نون ایسٹ قرار دیا جیسے وہ اگزسٹ نہیں کرتا اور آرڈر دے دیا کہ تمام کیسز دوبارہ جس سٹیج پہ تھے اسی سٹیج پہ دوبارہ کھولے جائیں گے جی اسی طریقے سے یہ بھی جو امنمنٹس آئیں یہ امنمنٹس جونسی ہیں اس میں کوئی دوسری بات نہیں کہ پارلیمان کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ قانون سازی کریں لیکن پارلیمان کو یہ اختیار دیتا ہے آئین پاکستان اور آئین پاکستان آرٹیکل ایک میں کہتا ہے کہ قانون سازی ہو سکتی ہے ماہ سوائے اس کے کہ جو بنیادی حقوق ہیں اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی تو جب یہ قانون بنا امنمنٹس آئیں تو دیکھا یہ گیا جب اس کو چیلنج کیا تو سپرین کورٹ کے سامنے دو تین بیسک سوالات تھے ایک یہ تھے کہ جو پارلیمان ایک تو وہ مکمل نہیں تھی چلیں وہ اس کو سوڑی در کے لیے چھوڑتے ہیں میجورٹی پارٹی بات تھی کیا یہ جو قانون سازی کرنے والے پارلیمانی آئے میمبرز تھے کیا اس قانون سازی کا فائدہ انہیں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ ایک فنڈیمنٹل کوسٹنز تھا کیا یہ پرسن سپیسیفیک یا ان کو بنانے سے انہی کو فائدہ پہنچے گا اس کو دیکھا گیا پھر دنیا میں جو پبلک آفیس اولڈرز ہوتے ہیں ان کو اکاؤنٹیبل تھیرایا جاتا ہے اور ان کے خلاف جو اکاؤنٹیبلٹی کے لاؤز ہیں انہیں سخت سے سخت سے بنائے گئے چاہے وہ برطانیہ میں ہم دیکھتے ہیں یا ہم وہ پاکستان میں دیکھتے ہیں نیشنل کرائم ایکٹ ہے پھر وہاں پہ انڈیکلیرڈ ویلت آرڈر ہے اور اسی طریقے سے تو اس قانون سازی کی نتیجے میں نظر یہ آیا کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت کے جو آف پارٹیز تھی ان کے کافی سارے میمبرز اور لیڈرشپز کو اس قانون سازی کا فائدہ ہو رہا تھا ان کی کیسز آمیر صاحب ان کو ظاہری طور پر تو فائدہ ہو رہا تھا لیکن تئیس سال کی نیاب کی ہسٹری ہم دیکھے تو نیاب پولٹیکل انجینرنگ کے لیے ضرور استعمال ہوا لیکن نیاب بڑے کیسز کو اپروف نہیں کر سکا تمام پارٹیوں نے اس میں کوئی حق دوسری بات نہیں تمام پارٹیز نے اس کو استعمال کیا پولٹیکل آم ڈوستنگ کے لیے نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں دوسرے پھر پیپس پارٹی کی حکومت آئیں انہیں دیکھ لیں تو یہ بات کوشش نہیں ہے لیکن اس وقت یہ تھا کہ نیاب کو استعمال کیا جاتا تھا اس کے ادارے کو استعمال کیا جاتا تھا اس دفعہ تو کمال یہ کیا کہ انہوں نے کہا نیاب کے قانون کو استعمال کر لیتے ہیں اس کو یہ ختم کر دیتے ہیں اور اس کو ایسا ختم کیا گیا کہ جس میں پبلک آفیس اولڈر کے اگر ایک پٹواری یا ایک تصیل دار کے گھر میں آپ کو نظر آئے کہ پانچ لینڈ گروزرز کھڑی ہیں دو تین بی ایم ڈبلیوز کھڑی ہیں ڈی ای ایچے میں اس کے تین چار بنگلے ہیں جی وہ ہے ایک پٹواری ایک لاکھ کی تنخواہ پہ تو نیاب کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اس سے پوچھے کہ یہ پروپٹیز آپ نے یا یہ گاڑیاں یہ کہاں سے لی ہیں آپ کی تنخواہ تو ایک لاکھ ہے وہ نیاب نے ثابت کرنا تھا کہ جی تم نے فلانے کیس میں کرپشن کی تھی تو اس کے بار آر جب بھی قانون سازی ہوتی ہے تو الٹی میٹ جو آثورٹی ہے جس نے اس کو انٹرپیٹیشن کرنا ہے اور اس بنیاد پہ پرکنا ہے کہ کہیں وہ الٹرا وائریس ٹو دی کونسٹیٹوشن تو نہیں تو وہ آئین پاکستان کے سید سپریم کورٹ ہی ہے اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے اور اب یہ کیسز سات دن میں کھلیں گے اور آپ نے جو کہا کہ پروسیکیوٹر جنرل نہیں ہے تو پروسیکیوٹر جنرل کی ضرورت تب پڑتی ہے کہ جب فریش کیس داخل ہوگا کوئی ریفرنس لیکن اس میں سپریم کورٹ کو آرڈر ہوگا اس آرڈر کو سامنے رکھتے ہوئے جو کیس جس سٹیج پہ تھا انکوائری کی پہ تھا انویسٹیگیشن پہ تھا یا ٹرائل میں تھا وہ واپس آٹومیٹکلی اسی سٹیج پہ چلا جائے گا امیر عباد صاحب آپ سے جانا چاہوں گا دوہزار سات کا جو جو فیصلہ ایک آیا ان ارو سے متعلق ہو ان ارو کا جو قانون تھا اور نیاب ترمیمی قانون تھا ان دونوں میں کیا فرق تھا کوئی بھی آپ قانون بناتے ہیں اگر تئیس سال کے اندر اس کے نتائج درست نہیں آئے اس نے کوئی معاشر سے کرپشن ختم کرنے کے اندر اگر کوئی رول پلے نہیں کیا تو پھر اس پارلیمان نے ہی اپنے بنائے ہوئے قانون کے اوپر نظر ثانی کرنی ہے یا وہ تاہیات پاکستان میں وہ قانون نافذ رہنا چاہیے مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی میں عمیر عباد صاحب سے آمیر عباد صاحب سے آمیر عباد صاحب سے آمیر حسن صاحب سے آمیر حسن صاحب سے آمیر حسن صاحب سے آمیر حسن صاحب جی آچھا بات یہ ہے کہ ان ارو کے کیس کا آپ نے جو تذکرہ کیا ہے جی گلتخار چودری ڈاکٹرہ ہی نہیں تو ہمارے سپریم کورٹ کو بیڑا غرق کیے ہوئے ہیں یہ جو ججز نے دخل اندازی شروع کی ہے اور یہ جوڈیشل سو کالڈ ایکٹیوزم جس نے آپ کے باقی اداروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا آج افتخار چودری کا تاریخ میں کیا مقام ہے اور کیا لوگ اسے کیا کوئی اچھے نفاظ میں کیا اس کے کیسز کوئی اچھے کیسز ہیں کسی طرح بھی نہیں ہے کوئی بھی ایک پریسیڈنٹ بہتر نہیں ہے اسی نے دیکھے ججز کی تقریری کو واپس بھیجا ججز کے احتساب پہ یہ یقین نہیں رکھتے ہیں اس کے لیے دیکھے نا ابھی ایک جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ماملہ گیا جی اسے دبا لیا سپہ چیف جسٹس صاحب نے اور کہا میں جان کہ اس جج کو بٹھاتا ہوں تاکہ میں کسی کو اشارہ دینا چاہتا ہوں جی مظاہر علی نقوی کے بارے میں بات کی اور دوسرے جو آنے والے چیف جسٹس تھے فائز عیسیٰ صاحب ان کی فائملی کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا یہ چیف جسٹس نے اور دوسرے ججز نے وہ آپ کے سامنے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ مکمل نہیں تھی پارلیمنٹ کو جتنے ووٹ چاہیے تھے اس پر انہوں نے مکمل تھی جی اگر کوئی چھوڑ کے گیا تو مرضی تھے کیا سپریم کورٹ مکمل تھی کیا کوئی فل کورٹ اجلاس ہوا کیا سپریم کورٹ کے دو سینئر موس ججز اس کو اگنور نہیں کیا گیا مجورٹی کس طرف ہے اسے دیکھا گیا ہر بننے والے بینچ میں مجورٹی آف ججز نے کہا نو رکنی بینچ گستے گستے تین پہ پہنچا مجورٹی آف ججز نے کہا کہ فل کورٹ بنائیں آپ اس طرح فیصلے آپ کے محتبر نہیں ٹھہریں گے کس کی سنی گئی مجھے یہ بتائیں اچھے یہ ججز کا اتصاب کون کرے گا دیکھیں عوام میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ اتصاب کا جو فیصلہ ہے عوام کرنے جا رہے ہیں الیکشنز کے اندر ان کا ہو جائے گا قانون کیا بننا ہے اگلی پارلمنٹ فیصلہ کر لے گی اور اس میں رد و بدل کا اختیار آئین دیتا ہے ایون آئین میں بھی تبدیلی کا اختیار پارلمان کے پاس ہے اچھا آمر حسن صاحب ایک آٹ وائنٹ ججز کا اتصاب کون کرے گا جناب ججز کے اتصاب کے لیے پارلمنٹ قانون بنائے ججز کی تقرری کے لیے بنائے تو یہ سٹریک ڈاؤن کر دیتے ہیں قانون کو یہ ہوتے کون یہ دس بارہ بندے بیٹھ کے یہ تقدیر کا فیصلہ کریں گے ابھی کہا گیا جی سیاسی لوگوں کو فائدہ آ رہا تھا پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو تو پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو اس کا نقصان بھی تو ہوا تھا تین تین سال جیلوں میں بھی تو رہے تھے انہیں بھیل بھی تو نہیں ملی تھی اور اس کے بعد اگر قانون انہیں پسانے کے لیے تھا اور صرف یہ لوگ نہیں کہہ رہے تھے سپریم کورٹ آنرابل سپریم کورٹ کے جتنے فیصلے آئے اس میں انہوں نے نیب قوانین کو ڈریکونین لوز تھا پھر انہوں نے کہا کہ یہ وچ انٹنگ ہے آم ٹویسٹنگ ہے سیاسی طور پہ اور دیکھئے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بعد یہ امینڈمنٹس کی گئی تھی اور پیپس پارٹی نے وہ کبھی اپنے مخالفین کے غلاف نیب کے قوانین استعمال نہیں کیے ہمارے دور میں آخری دور میں بھی کوئی سیاسی کیا بھی نہیں تھا بلکہ ٹھیک یہی سے یہی سے ریلیونٹ کوئیسن کرنا چاہتا ہوں یہی سے ایک ریلیونٹ کوئیسن کرنا چاہتا ہوں ایک تو پیپس نون لیگ کو بھی اس بینچ پر عدم اعتماد تھا پیپس پارٹی کو بھی اس کے اوپر کنسرن تھے تو کیا آپ ایسے موقعے میں ماضی کے اندر بھی دیکھتے ہیں جب عدم اعتماد آتا ہے تو آپ ان ججز پر مشتمل بینچ بناتے ہیں جس کے اوپر سب کو اعتماد ہو کیا بینچ کی فارمیشن مختلف نہیں ہونی چاہیے تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جب پارلیمنٹ کے اندر اس کا ترمیم میں اس قانون میں ترمیم ہو رہی تھی تو کیسا بہتر نہیں تھا کہ مستقبل کے اندر اس نے مقدمات کے اوپر اس کو اپلیکیبل کیا جاتا اور ماضی کے کیسز کو میرٹ پر ونس فر آل تیہ ہونے دیا جاتا دیکھئے ہو رہے ہیں ہمارے پہ الزام لگے تھے کیا ہم انہیں تمام مقدمات کے اندر بری نہیں ہوگئے کیا ہوا ہے اس کے بعد یہ ہوا نا کہ ہمیں دس دس سال آپ نے جیلوں میں ویسی بند رکھا مجرم تو ہمیں ثابت نہیں کرسکے کیسی کیس میں کیا اسی طرح زندگیاں رگیدنی ہیں سب کی آپ نے میں سمجھتا ہوں کہ قانون کا اعترام آہ تب ہی ہوتا ہے جب سارے آئینی ادارے بھی قانون کو محتبر جانے اور رول آف لاغ میں سمجھتا ہوں کہ جانے والے چیف جسٹس کا دور ایک سیاہ دور تھا بینچز کیسے بنے اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو پرسوں سے چیف جسٹس آب آ رہے ہیں وہ تو ایک عرصے سے بینچ میں گئے کی نہیں رہے وہ کہہ رہے ہیں بننے والے تمام بینچز غیر آئینی ہیں کیونکہ ایک قانون بنا چکی ہے پارلیمنٹ اس میں سپریم کورٹ جب تک فیصلہ نہیں کیا اور اس وقت تک وہ قانون ہے اور اگر وہ قانون ہے تو اس قانون کے طرح اگر بینچ نہیں بنے گا تو وہ غیرہ ہی نہیں ہوگا اگر پرسوں سے جسٹس کا دی فائز ہی ساتھ اس پہ تو یہ کیا حیثیت رہ جائے گی بندیال کورٹ کی اور ان کے ہم خیال دو تیم ججوں کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکتان کے اندر یہ جو انتشار عمرانی فتنے نے پہنچایا جو ہماری جوڈیشری تک بھی پہنچا رول آف لاؤ کے ذریعے نہیں مدر ان لاؤ کے ذریعے اور یہ جو مدر ان لاؤ کا لاؤ ہے اس نے بیڑا غلط کیا ہے اور یہ آپ کو دو تین دن میں پتا چل جائے گا بلکل ٹھیک دو تین دن میں پتا چل جائے گا ڈاکٹر ناسٹ نے مسلمی قنون کے رہنمائے میں ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے چیمہ صاحب آپ کا بہت شکریہ سپریم قوٹہ پاکستان کی جانب سے آج کا فیصلہ جب عالمی جوم جمہوریت دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے جس طریقے سے یہ فیصلہ آیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی مسلمی قنون کے بہت سے سینکڑوں کیسز اس اس نیب کے ترمیمی قانون کے باعث بند ہو گئے تھے اب وہ دوبارہ سارے کیسز کھلیں گے آپ کی جو لیڈرشپ ہے کیا وہ عدالتوں میں پرانے قنون کے مطابق فیس کرے گی یا آپ کوئی نیا لاحی عمل بنائیں گے کہ اس فیصلے کی اوپر ری وزٹ ہو اور پرانا قنون ہی جو نیا لیٹس قنون سٹائک ڈاؤن ہوا ہے وہ ہی امپلیمنٹ ہو سکے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ تین نقاط جو ہیں وہ ضرور دین میں رکھنے چاہیے ہیں پہلا نقطہ یہ ہے کہ قنون سازی کا اختیار پارلیمنٹ کا ہے اور پارلیمنٹ سے یہ اختیار کوئی لے نہیں سکتا جی یہ نہ عدلیہ کا ہے نہ کسی اور ادارے کا ہے یہ اختیار صرف پارلیمنٹ کا ہے دوسری بات اور کسی بھی ادارے کو دوسرے ادارے کے حدود میں اس کا ناجائز تجاوزات سے گریز کرنا چاہیے جی دوسری بات جو وہ یہ ہے کہ ایک اصولی بات ہے کہ کرپشن جس نے بھی کی ہے اس کے اتحاب ہونا چاہیے اور بالکل اکراس دی بوت ہونا چاہیے جی اس میں کسی بھی پارٹی سے کسی کا تعلق ہو کوئی اس میں یہ ایک نرمی کی کوئی آش نہیں ہونی چاہیے اور بالکل ان کو بلکل ٹھیک اور تمام کرپٹ ناصر کو خواہ کوئی بھی ہوں کسی ادارے سے تعلق ہو کسی شاسی جواب سے تعلق ہو ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک آپ کو جہاں آپ جانتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب آہ آن ڈیبل چیف جسٹس صاحب وہ خود بھی متنازے رہے ہیں یہ بینچ بھی متنازے تھا اور متنازے بینچ کو متنازے جج سائبان کو آہ گریز کرنا چاہیے تھا متنازے فیصلے دینے سے لیکن چیمہ صاحب تئی سالوں کے اندر ہم کرپشن میں ملویس لوگوں کیوں نہیں کیفرے کردار تک پہنچا سکے کیسز بہت بنے گرفتاریاں ہوئیں اینڈ آف دے دے پھر وہ بری ہو گئے اور وہ بے قصور محصوم تھے تو ہم کیوں نہیں ایسا محصر طریقے سے کاروائی کر سکے اصل اصل میں آپ کو بات بتاؤں اصل وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم اداروں میں صحیح لوگوں کی تائینات کیا نہیں کرتے رائٹ مین فرد رائٹ جاب والی بات نہیں ہے جو آدمی جو لگایا جاتا ہے حکومت وقت اپنی جو پرسنل لائیکنگ بس لائیکنگ کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہے جو بڑی بچ کسمتی کی بات ہے جب تک یہ رائٹ مین فرد رائٹ جاب کی اصل پر عمل نہیں ہوگا اسی طرح ہوتا رہے گا اور سچی بات یہ ہے کہ اس طرح جو بھی حکومت آئے گی وہ اپنی پسند کے لوگوں کو لگاتی ہے جو یہ جو ان کو پسند نہیں ہوتے ہیں ان کو کھڑے لن لگا دیتی ہے جب تک اس اصل پر عمل نہیں ہوگا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا اور کرپشن جاری رہے گی بلکل ٹھیک اس وقت کرپشن جاری رہے گی لیکن سر نئے چیف جسٹس آئندہ افتے سے اپنی فل فلیچ ذمہ داریاں ادار کر رہے ہوں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب دو ہزر بارہ سے دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ انہوں نے آئین و قانون کی پاسداری کرنے کی بات کی اور فیصلے بھی آئین اور قانون کے مطابق کیے مسلم ایک نون اور آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ جو آج کا فیصلہ آیا ہے مجودہ چیف جسٹس تو آج ان کا آخری دن تھا تو جب قاضی فائز عیسی صاحب چیف جسٹس ہوں گے تو اس فیصلے کے اوپر جب نظر ثانی کی درخواست بھی آئے گی تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ اس معاملے کے اندر وہ کس حد تک آئین و قانون کے مطابق رول پلے کر پائیں گے اس فیصلے کو یہ فیصلہ ریورس ہو سکتا ہے یا پالیمان کو کوئی نیا راستہ نکالنا پڑے گا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ مجھے امید ہے پوری قوم کو توقع ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں ان کے آنے سے عدلیہ کا وغار بلند ہوگا انصاف کا بول بالا ہوگا میرس پر فیصلے ہوں گے اور یہ ہے کہ یہ سیاسی بنیادوں پر فیصلے نہیں ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب وہ انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہمارے نامور چیف جسٹس ہیں نامور جائج صاحبان رہے ہیں ان کی صاحب میں شامل ہیں اور شامل رہیں گے جبکہ یہ ہے کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب بدکسمتی سے جسٹس مونیر صاحب جسٹس شاد حسن خان جسٹس ڈوگر ساکب نصار اور خوصہ جیسے لوگ جو ہیں ان کی صاحب میں شامل ہوگی ہیں بدکسمتی سے ناٹر ناصر چیمہ صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت ختم ہو رہا ہے راجہ آمیر عباد صاحب بریسٹر آمیر حسن صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے بعد بتائیں گے آپ کو کہ پاکستان کی معشیت کے لیے ایک پوزیٹیو کریکشن ہوئی ہے ایک تازہ ہوا کا جھونکہ آ رہا ہے ملک کی معشیت کی ڈریکشن کیسے ٹھیک ہونے جا رہی ہے اور ڈالر کی قدر میں کس حد تک مزید کمی آئے گی آنے والے دنوں میں یہ تمام طرح سفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک بریک کے بعد سٹے ویداز ویلکم بیک ناظرین وفاقی حکومت اور حساس ادارے ملک بھر میں ڈالر چینی گندم اور خات سمیت پیٹولی مسنوات کی سمگلنگ روکنے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں ملک بھر میں جاری کاروائیوں کے نتیجے میں ڈالر کی بے لگام قدر کو ریورس گیر لگ چکا ہے تو چینی اور گندم کی قیمت بھی مسلسل نیچے آ رہی ہے سمگلنگ میں ملوی سماخفیہ کے خلاف آپریشن کے ساتھ چگر ملز کو اپنے بروکرز کے ساتھ لیندین اور ملز کے اندر خریدا گیا چینی سٹوک رکھنے کے مشکوک اور خرابی کا سبب اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے بھی سخت وارننگ جاری کر دی گئی ہے رحیم جارخان سمیت چند علاقوں سے چینی کے ٹرک پنجاب سے باہر بھیجوائے گئے راستے میں بھتہ لے کر ٹرکوں کو کلیر کرنے والے تمام سرکاری محکموں کے عملے کو مونیٹر کیا گیا اور پھر ان ٹرکوں کو واپس پنجاب میں لائے گیا اور ان ملازمین کو اور سرکان کو وارننگ دی گئی ان اقدامات کے نتیجے میں چینی کی قیمت دو سو بیس روپے فی کلو سے کم ہو کر ایک سو چالیس روپے فی کلو تک پہنچ چکی ہے اسی طرح ڈالر کی سمگلنگ میں ملوث نیٹ ورک کے خلاف بھی ملک بھر میں بلا امتعاز کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے جس کے نتیجے میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر انٹر بینک کے مقابلے میں کم قیمت پر فروخت ہوا انٹر بینک میں ڈالر تین سو سات روپے سے کم ہو کر دو سو ستانوے روپے کی سطح پر آ چکا ہے انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں دس روپے کمی سے بجلی پٹولی مسنوات سمیت اشیاء خود انوش کی قیمتوں میں مزید اضافے کا سلسلہ تھم گیا ہے اسی طرح سٹیٹ بینک آف پاکستان نے حالیہ حکومت اقدامات کے باعث نوید سنائی ہے کہ اگلے ماہ مہنگائی میں کمی آ جائے گی نجکاری ٹیکس نیٹ میں اضافے اور غریب افراد کو ٹارگیٹڈ سب سے معاشی نمو کے حصول میں کامیابی ملنے کے امکانات بھی ظاہر کیے گئے ہیں ناظرین اس حوالے سے بات چیت کرنے کے لئے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ماہر موشیات شبر زیدی صاحب زیدی صاحب آپ کا بہت شکریہ زیدی صاحب آپ سے جانا چاہوں گا کوئی غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں آئے کوئی ہم نے کوئی بڑا کرز نہیں لیا پھر کچھ ہمارے انیشیٹیوز ایسے سامنے آئے کہ جس کے نتیجے میں وہ ڈالر جو اوپن مارکیٹ میں تین سو پچیس چین سو تین سو تین تیس روپے پر ٹریڈ ہو رہا تھا انٹر بینک میں اس کی جو ویلیو تھی تین سو سات روپے تک پہنچ چکی تھی پھر ہم نے کچھ کنکریٹ میز لیے اب وہ دو سو ستانوے روپے پر آ چکے اور اوپن مارکیٹ میں بھی اس کی قیمت انٹر بینک کے آس پاس آ چکی ہے کون سے ایسے کنکریٹ میز لیے گئے ہیں جس کے نتیجے میں یہ ڈالر کابو میں آیا ہے اور اس کی جو ہماری معاشد کے اوپر اس کے خوفناک اثرات تھے وہ کم ہونا شروع ہو گئے دیکھیں ڈالر کی جو ویلیو ہے وہ ایک تو اس کی ویلیو ہوتی ہے جو ایکنومک فیکٹر پر ڈرمین کرتی ہے اور میرے حساب سے وہ ویلیو دو سو پچاس سے دو سو پچیتر روپی کے ترمیان میں ہیں اس کے بعد جو دیفرنشل ہوتا ہے وہ زیادہ تر وہ اسپیکولیشن کی وجہ سے ہوتا ہے اور گیمبلنگ کی وجہ سے ہوتا ہے اور ڈالر کی ڈیمانڈ فروم دی انیچرل لیزنز آتی ہے جو میں آپ کو ایکسپرینڈ کرتا ہوں اس کو گورنمنٹ نے بالکل صحیح طریقے سے ٹیکل کیا ہے جس سے لالر اپنی نیچرل ویلیو کے قریب آ رہا ہے جو انیچرل ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ دو ہوتی ہے ایک تو اسپیکولیٹرز یہ پاکستان میں ایک باہول پیدا کرتے ہیں کہ ڈالر کی ویلیو روپی کی ویلیو گرتی جاری ہے تو وہ عام آدمی بھی جو کہ اس کو ضرورت نہیں ہے ڈالر کی بھی وہ بھی اپنی سیونگز کو روپی جو اپنے گھر میں رکھتا ہے سیونگز کو اس میں ڈالر میں کنورٹ کر کے ڈالر میں رکھ لیتا ہے جی تو پورا یہ ایکنومک انوائرمنٹ ہوتا ہے دوسرا اس میں بہت خراب رول ادا کرتی ہیں کچھ ایکشنج کمنیاں جو کہ ڈالر کو ہورڈ کرتی ہیں اور ڈالر مارکٹ میں نہیں بیشتی اور نہ وہ ڈالر اور اسٹیٹ بینک کو پروپرلی ڈیبوزٹ کرتی ہیں جی تو مارکٹ میں ایک ڈالر کی شورٹیج آ جاتی ہے جی تیسری جو بجا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ افغانستان سے جو ہمارا اللیگل ٹریڈ ہو رہا ہے اللیگل سے مراد یہ ہے کہ وہ ٹریڈ کسی ڈاکومنٹیشن کے ثلو نہیں ہو رہا بلکہ افغانستان سے کوئلہ آ رہا ہے اور چینی جا رہی ہے سمیلرلی آہ ایران سے آئل آ رہا ہے اور کچھ چیزیں جا رہی ہیں یہ ساری چیزیں آؤٹ آف بکس چل رہی ہوتی ہیں تو ان کو چیزیں کو پے کرنے کے لیے ایکشنج کمنیاں ڈالر بزار سے بیشتی ہیں کیش میں اس کی وجہ سے روپی ڈالر پیریٹی چینج ہوتی ہے بالکو ٹھیک زیر صاحب یہ ہمیں بتائی گا یہ جو ایکشن ہوئے جن کے آپ نے بھی نشان دہی کی ہم نے دیکھا کہ جب آرمی چیف نے کراچی کا وزٹ کیا وہاں پہ انہوں نے اپنے ایک ویجن دیا انہوں نے زیرو ٹولرنس کا سٹیٹمنٹ دی کہ اب برداشت نہیں کیا جا گا اس کے بعد ایکشن ہوا اور یہ سارے فیکٹرز کنٹرول ہونا شروع ہو گئے آپ جب چیئرمن ایف بی آر تھے آپ بھی مختلف معافیت کے خلاف ایکشن سجیسٹ کرتے تھے مختلف تجویز تھیں کہ کاروائی ہونی چاہیے لیکن نہیں ہوتے تھے کیا اب آپ مطمئن ہیں کہ آپ کے اس ویجن کے مطابق آپ کو مارکیٹ کے اندر کاروائی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے دیکھیں بلکل دو چیزوں کے کاروائی ہوتی نظر آرہی ہے ایک ایکچینج کمپنی پہ کاروائی ہوتی نظر آرہی ہے دوسری افغان ٹرانزیٹ ٹیٹ پہ کاروائی ہوتی نظر آرہی ہے تیسرا ہمارا سمگلنگ پہ کاروائی ہوتی نظر آرہی ہے چوتھی کاروائی بھیلی کی چوری پہ ہوتی نظر آرہی ہے اگر یہ ساری چیزیں اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی انوخی چیز نہیں ہے سب کو پتا ہے کہ یہ پاکستان کے معاشی جرائیم ہیں مگر ہماری کمزوریاں ہیں ہماری پولٹیکل گورنمنٹ کی نلائکی کہہ لیں جو کچھ بھی کہہ لیں یا ان کا جو لاصم منیر صاحب کر رہے ہیں اس میں یہ 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 دیکھنے کی بات نہیں کال کر رہا ہے یہ پاکستان میں ہونا ہے اور ان باقفیات کو خطب ہونا ہے معاشی معاشی اس کے نتائج جو پوزیٹیو ہوں گے مگر ہمیں ہمیں یہ چیزیں کرنی ہیں یہ تو یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کو ناسور کی طرح کھا رہا ہے جی سر ہم نے دیکھا کہ نہ صرف ڈالر بلکہ چینی گندوم خات کے خلابی جو لوگ سمگلی میں ملویس تھے کریک ڈاؤن جاری ہے جس کے نتیجے میں ان تمام کموڈٹیز کی قیمت نیچے آ رہی ہے ڈالر کی قیمت میں جو نیچے کمی آئی ہے اس سے عام آدمی کو اس کا سر ریلیف کس شیپ میں کب ملے گا سٹیٹ بینک اور پاکستان اگرچہ یہ ایک نویت سنائی ہے کہ آنے والے دنوں میں یا مہینوں میں بہنگائی کم ہوگی آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں ڈالر کی قیمت میں کمی اور سمگلنگ کے نتیجے میں دیگر کموڈٹیز کی پرائز نیچے آنے کے حوالے سے دیکھیں کل جو سٹیٹ بینک کو پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ڈسکاؤن ریٹ کو نہیں بڑھا رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ فیصلہ ہے جو پاکستان میں یاد رکھا جائے گا اور میں آج آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اب آپ ڈسکاؤن ریٹ کو نیگیٹیو واپس جاتے ہوئے دیکھیں گے اس کی وجہ یہ کہ پاکستان میں کچھ بڑے نالائک قسم کے ایکنومیس پیدا ہو گئے جی وہ ایکنومیس جو ہیں وہ کتابیں بڑھتے ہیں واشیٹر میں بیٹھ کے شکاگو میں بیٹھ کے اور اس کے ماحول کی بنیاد پر پاکستان کا انفلیشن کا ریٹ نکال لیتے ہیں اور وہ ون منٹی بلائے بائی ٹو ٹو منٹی بلائے بائی ٹری نکال کر گورنمنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ یہ کر دیں میں نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی اور میں اس میں بڑا خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میری بات سمجھ آ گئی اور یہ بتایا گیا کہ پاکستان میں مہنگائی کا تعلق ڈریکلی ڈسکاؤنٹ ریٹ سے نہیں ہے اور یہ بات سمجھ آ جاتی ہے تو آپ سمجھیں کہ پاکستان کی ایکنومک پولیسی کی راہیں تبدیل ہو جائیں گی اور آپ دیکھیں گے آپ ایک چیز نوٹ کر رہے ہوں گے کہ پاکستان میں بہت سے لوگوں کے چہرے اترے ہوئے ہیں اس لیے ہیں کہ ان کو پاکستان میں کوئی صحیح پولیسی ہوتے ہوئے اچھا نہیں لگتا وہ پاکستان میں یہ چاہتے ہیں کہ پولیسی گلتی ہو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں کوئی ایک دم سے کوئی بلکل کوئی خلاب آ گیا ہے مگر کچھ ایسے فیصلے ہوئے ہیں جیسے ایکسچینڈ ریلیٹ والا فیصلہ ہے یا کل یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ والا فیصلہ ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو الٹی بیٹلی پاکستان کی معیشت کی روک کو تبدیل کر سکتے ہیں بڑے اچھے فیصلے ہیں بڑے اچھے فیصلے شروع میں آپ نے کہا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ڈالر کی جو ویلیو دو سو پچاس روپے ہونی چاہیے جس طریقے سے ایکشنز ہو رہی ہیں جس جو پالیسی امپلیمنٹ کی جا رہی ہے کب تک آپ توقع کرتے ہیں کہ ڈالر کی قدر دو سو پچاس سرپے تک آ جائے گی دیکھیں میں نے تھوڑا میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں میں نے کہا ہے دو سو پچاس سے دو سو پشتر کے درمیان میں مطلب یہ دو سو پچاس بوٹم یہ یہ رینج بتا رہا ہوں میں یہ یہ فیصلہ ہوگا جناب یہ جو ہمارا سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے یہ مارچ میں ختم ہو رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کرنے جائیں گے مارچ میں تو اس وقت تک ہمارا ڈالر دو سو پچاس پر آ چکا ہوگا انشاءاللہ تعالی اور اور پاکستان میں آپ ایک ایک نئی خصیب کی پوزیشن دیکھیں گے یہ بڑی خوش خبری دیئے آپ نے بڑی تسلی والی خبر ہے جی بتائیے آگے ہاں میں نے یہ بڑی اچھی خبر دیا آپ نے بڑی تسلی ہے عوام کے لیے کہ ڈالر کسی نہ کسی طریقے سے دو سو پچاس ساٹھ روپے تک آ سکتے ہیں مارچ میں ورنہ تو ہر طرف معیوسی دکھائی دیتی تھی نہیں دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے کوئی بہت بڑی کوئی ایسی چیز اچھی کری ہے جس جو بہت ہم نے کوئی باشی کوئی پاکستان کے بنیادی بھی زانیے تبتیر ہو رہے ہیں پاکستان کو شدید مشکلات کا آگے آگے سامنا ہیں مگر میں جو کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جب ہم یہ یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں بدماشی چوری گنڈا گردی یہ بلیک مارکٹنگ یہ ایکسچینگ کمنیوں کی سرپرستی جب ہمیں نہیں کرنی تو کم از کم عوام کو یہ نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ جو بھی ہے یا جو بھی ان پاور ہے وہ کم از کم یہ تو کوئی کر رہا ہے اگر اس کے پاس پاور ہے کہ وہ اس پاور کو صحیح جگہ استعمال کر رہا ہے یہ امید ہے جس کی وجہ سے ہمیں امید ہے بلکہ یہ چیزیں صحیح ہوں گی تو پھر ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی اور پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ پاکستان کی معیشت کو کہاں لے کے جانا ہے میں آپ کے اس توسط سے جی ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں میری ریکارڈ کر لیجے گا کہ پاکستان میں معاشی بدحالی سیاسی بدحالی کی وجہ ہے یہ جو بنترہ گایا جاتا ہے کہ سیاسی بدحالی کی وجہ سے معاشی بدحالی ہے یہ غلط ہے اگر آپ پاکستان میں اسٹیبیلیٹی لائیں گے تو پاکستان میں ایکنومس خود بخود ہی ہو جائے گی پاکستان میں سیاستدان انفورسٹیٹلی مجھے کہنا پڑھ رہا ہے کہ معاشی بدحالی کو دور کرنے کے بارے میں سیریس نہیں ہے اور وہ سوائے ایک دوسرے کی ذات پر کیشڑ اس حالے کے کوئی اور کام نہیں کرتے اب اس ڈیریکٹر کو تبدیل ہونا چاہیے بلکہ سجد ضرور تبدیل ہونا چاہیے سر لائسٹ یہ ضرور بتا دیجئے گا ریل سٹیٹ کے حوالے سے بھی آپ کی بہت سی تجاویز تھی آپ چاہتے تھے کہ اس شیکٹر کے اندر بڑے پیمانے پر اصلاحات آنی چاہیے اگر ہم نے اپنی کانومی کو ٹھیک کرنا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریل سٹیٹ کے اندر بھی آپ کو آنے والے دنوں میں کوئی اصلاحات ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں یا وہاں معاملہ بھی جون کا تو رہے گا دیکھیں میں ریل سٹیٹ کے بارے میں بڑا میرا بڑا کلیر موزیشن ہے کہ ریل سٹیٹ کے اندر جو ہماری ویلو ہوتی ہے ٹیک پرپس کے لیے اور جو ویلو جس پہ جس پہ ہماری ٹریٹ ہوتی ہے اس میں فرق ہے اور جب میں اپنے زمانے میں تھا تو میں اس کو بڑھا کر ستر فیصد تک لے آیا تھا وہ سو فیصد پر آنی چاہیے اور دوسری میں جو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ریل سٹیٹ جو ہے پلوٹ جو ہوتا ہے یہ کوئی سورس او انویسمنٹ نہیں ہوتی ہے یہ گھر بنانے کے لیے ہوتا ہے تو پلوٹوں کی جو ہم نے انویسمنٹ کا سسٹم برایا ہوا ہے کہ میرے پاس پیسے بچے میں نے پلوٹ سکے رکھ لیا اور اس نے گھر کبھی نہیں بنایا تو میرا ریل سٹیٹ کے بارے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ایک چیز ہوتی ہے نون ایٹریزیشن چارجز کہ اگر آپ گھر نہیں بنائیں گے تو پلوٹ راپس ہو جاتا ہے ہمیں یہ صحیح کرنا ہے اور سب سے بڑی کوشش سب سے بڑی کوشش جو پاکستان میں نہیں کی جا رہی آپ بتائیں پچھلے پچیس سال میں پاکستان میں غریب آدمی کے لیے گھر بنانے کے لیے کیا کیا گیا ہے کچھ نہیں یہ سارے ریل سٹیٹ کے لیے پلوٹ جی کی پروجیکٹ ہے کہ سب امیروں کے لیے ہیں یا متوسط افقے کے لیے ہیں غریب کے لیے کتنے کاؤٹر بنے ہیں تو آپ کو غریب آدمیوں کے لیے بڑی بڑی کالونیا بنانی پڑیں گی اور غریبوں کو گھر کے کے اوپر چھت دینی پڑے گی یہ بیکار کی باتیں ہیں کہ جی ہب یہ یہ والا ٹاؤن منا دیا یہ بیکار کی باتیں ہیں یہ غریبوں کی چوچلے ہیں بڑی بڑی شاندار تجویز ہے آپ کی غریبوں کے لیے جی شیفردی سب آپ کا بہت شکریہ بڑی موثر آپ نے تجویز دیں اور ضرورت ہے کہ صرف غریبوں کے ساتھ وعدے نہیں ہونے چاہیے غریبوں کے لیے صرف نعرے نہیں لگنے چاہیے گر غریب کو چھت دن تو غریبوں کے لیے آپ کو ہاؤزنگ سوسائٹیز بھی بنانی ہوں گی ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بتائیں گے کہ پاکستان انٹرنیشنل لائن کو کیوں بطرین مالی بہران کا سامنے ہے اور پی اے اے کو اس بہران سے نکلنے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے اور پی اے ایرلائن نے دونوں ممالک ایرلائنز کو عالمی میار کے مطابق آپریشنل کرنے میں قلیدی کردار ادا کیا تھا ایمریٹس ایرلائنز کا مخفف آج بھی ای کے ہے جس کا مطلب ایمریٹس کراچی ہے ایمریٹس ایرلائنز کی پہلی پرواز پچیس پچیس اکتوبر انیس سو پچاسی کو دبائی سے کراچی کے ذریعے شروع ہوئی تھی آج ان دونوں ایرلائنز کا شمار دنیا کی بہترین منافع بخش ایرلائنز میں کیا جاتا ہے مگر پی اے اے آج بترین مال بہران سے دو چار ہے دو سو ساٹھ ارب روپے کی مقروض ہونے کے ساتھ پی اے اے کے تیارے لیز پر فرام کرنے والی کمپنیوں کے ادائیوں سے کاثر ہو چکا ہے پی اے اے کے پاس کل اکتیس جہاز ہیں جس میں آٹھ تیارے گراؤنڈ ہو چکے ہیں جبکہ دس مزید پندر دس مزید تیارے کسی بھی وقت مختلف وجوہات کی بنیاد کے اوپر گراؤنڈ ہونے کا خدشہ ہے روما کے دوران تاریخ کی بترین بہرانی صورتحال کے سبب قومی ایرلائن انتظامی کی جانب سے نیشنل بینک اور ایک نیجی بینک سے مجموعی طور پر سترہ ار روپے بطور کرز مانگے گئے ہیں نیشنل بینک سے تیرہ ار روپے جبکہ نیجی بینک سے چودہ ار روپے کا تقاضہ کیا گیا ہے قومی ایرلائن کو خطی رقم کی ادائیگی میں دونوں بینک کی جانب سے مبینہ طور کے اوپر کافی ہچ کے چاہٹ کا سامنا کرنا پڑا جس کی بنیادی وجہ رقم کی واپسی کی گرنٹی ہے جس کی اب کہا ہی جا رہا ہے کہ ایک بینک یہ رقم فراہم کرنے پر امادہ ہو گیا ہے ناظرین یہ تمام اقدام آپ اپنی جگہ کے اوپر لیکن وقت کا تقاضہ یہ ہے کہ پی آئی کی جلد از جلد نجکاری عمل ملائی جائے تاکہ یہ قومی ایرلائن بہتر انداز میں خدمات فراہمی کا سلسلہ جاری رکھ سکے اس کے ساتھ ناظرین وفاقی حکومہ نے اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت پندرہ سال کے لیے لیٹس پر آؤٹسوس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اسلامباد ائرپورٹ کا کنٹرول سنبھالنے والی کمپنی سے سو ملین ڈالر اپ فرنٹ جبکہ پندرہ سالوں میں مجموعی طور پر ایک ارب چھتیس کروڑ ڈالر حاصل ہوں گے نگران وزیراعظم نے پہلے مرلے میں اسلامباد جبکہ دوسرے مرلے میں کراچی اور لاہور انٹرنیشنل ائرپورٹ آؤٹسوس کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں جی اس ایک ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں عبداللہ خان صاحب آپ ترجمان ہیں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کے عبداللہ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا پی اے کو جو اچانک بترین مالی بہران کا سامنا کرنا پڑا ہے ٹھیک ہے آپ نے پیمیٹس کرنا تھی وہ اپنی جگہ پہ ہیں کچھ مسائل سے ڈالر کی وجہ سے لیکن مختلف مواقعوں پر یہ بھی خبریں سامنے آئیں کہ پی اے کے مختلف سٹیشنز پر ایون انٹرنیشنلی بھی کسی ائرپورٹ پر آپ کا تیارہ لینڈ کیا اس کے بعد اس نے ٹیک آف کرنے تو فیول ڈلوانے کے لیے پیمیٹ نہیں ہوئی تو انہوں نے وہ انکار کر رہے ہیں اس کے ساتھ آہ مختلف آپ نے جو تیارے لیوز پر حاصل کی ہوئے تھے ان کی پیمیٹس نہیں ہوئی آپ ان کو گراؤنڈ کر رہے ہیں کہ کسی جیسٹ انیشنل پر انہیں روکنے لیا جائے اس سٹیشن سے پی اے کو کیوں دو چار ہونا پڑا آہ جی بہت شکریہ دیکھیں آپ جیسے جانتے ہیں کہ پی ہمارے کچھ فنڈ کی درخواست کر رہی تھے ہمارے کچھ فنڈ پاکستان کے پاس دسمبر دو ہزار بائیس سے پسے ہوئے تھے اور ہم باپا حکومت سے درخواست کر رہے تھے کہ ہم اگر وہ فنڈ مہیا کر دیا جائیں تو ہمارے بہت ساری اسی پینڈی پیمنٹ جو کہ ہم نے بجٹری پروویزن میں رکھی ہوتی جس کی اوپر ہم نے سال کا خرچہ پلان کیا ہوا تھا آہ وہ ہمیں بہت اشد درکار مگر انفرچنیٹلی وہ نہیں ٹائم سے دستیاب ہو سکیں اس کی بہت ساری وجہات ہیں جس میں آپ کو خود پتائے کہ ملکی معاشی حالات بھی خیال بہت زیادہ اچھے نہیں تھے آہ اس کی وجہ سے بیسیکلی یہ پورا چیز ٹرگر ہویا جو اس کے بعد دوسرا بہت بڑا مسئلہ ہے وہ کرنسی کا جو لیمیٹیشن ہے پاکستان کے اندر جس آپ جانتے ہیں کہ پی آئے کے آہ بحیثیت ستر سے اسی فیصد تک جو ہمارے اخراجات ہوتے ہیں وہ ڈالر کے اندر ہوتے ہیں وہ ڈالر کے لیے ہمیں بار بار سٹیٹ بینک سے کے پاس جانا پڑتا ہے ہم سے کنورشن لینی پڑتی ہے تو یہ دو بنیادی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے یہ پیمنٹ بہت عرصے سے پینڈنگ تھی اور ایونچلی ایسی سٹیج آئے کی اتنا بڑا چیلنج ہمارے لیے بن جائے آچھا ٹھیک ہے یہ مسائل تو اپنی جگہ پر عبداللہ صاحب لیکن سوال یہ ہے وہ ائرلائن جس نے ایمریٹسی ائرلائن کو لانچ کیا جس نے سنگاپور ائرلائن کو لانچ کیا اور پاکستان کے لیے باعث سے فخر ہیں دنیا بھر کے اندر یہ فصل ہے وہ ائرلائن جو سٹارٹ ہوئی انیس سو پچاسی میں آج جو دنیا کی پروفٹیبل اور بہترین ائرلائن میں شمار ہوتا ہے لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ پیئے یہ میں بہتری کی بجائے تنظلی کا سفر کیوں ہوا ہم کیوں پی آئی کو انٹرنیشنل لیول کے مطابق ایک سکسیسفل موڈل کے طور کے پر ایک اچھی ائرلائن بنانے میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکے انٹرنلی کیا آئیشوز تھے یہ آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا اور اس کا ایک بڑا سنگل وان لائن کا جواب ہے ائرلائنوں کا تعلق اور ائرلائنوں کی پرپارمنس کا دارہ دار ملکی حالات کے ملک کی اوور آل ایکانومی کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے بکاوز ائرلائن اسنشلی ایکانومی کا ایک ڈرائیور آہ کنسیدر ہوتا ہے وہ ملک جو کہ فنانچلی بہت ترقی کرتے ہیں وہ ملک جن کی امپورٹ ایکسپورٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ ملک جو کہ جن کے اندر لوگ کا ٹریول بہت زیادہ ہے چاہے وہ بزنس ٹریول ہے یا چاہے آہ وہ آہ ان تمام چیزوں پر دارمدار اس ملک کی ائرلائن کے پر بہت زیادہ پڑتا ہے آپ نے جس میں مثال سنگرپورٹ کیلئے یا امراض کیلئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ایکانومی کی پراپر ترجمانی ان کی اپنی ائرلائنز کرتی ہے بدقسمتی سے پاکستان چونکہ کچھ معاشی بہران کا شکار ہے کافی عرصے سے اسی کا امپیکٹ آپ کی قومی ائرلائن کے اوپر بھی آتا ہے اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ ایکسٹرنل فیکٹرز ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہیں جو کہ بہت بڑا اقدار ادا کرتے ہیں پی آئے کی کرنٹ پرفارمنسے لیکن جو اس کا سب سے بڑا بنیادی آہ آپ اس کا فیکٹر کنسیدر کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں پی آئے دوہزار تیم سے لوسز کے اندر چل رہی اور بتدریج لوسز کے اندر چل رہی آہ پی آئے کی اونر جو ہے وہ حکومت پاکستان ہے حکومت پاکستان کو آہ ہر کچھ پی آئے کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ آہ اقدامات جو ہیں بیس سال کے اندر کوئی اتنا وہ خاص قسم کی ایفرٹ نہیں کی گئی جس کی وجہ سے آپ اس کو صحیح ٹریک پر ڈال سکیں جو سیجری کی جانے چاہیے کہ وہ نہیں کی گئی بنیادی طور پر آپ کو ایک باز بتاؤں کہ دیکھیں جس طرح پی آئے کی ایک بیلنس شیٹ ہے پی آئے کی بیلنس شیٹ کے پر اس ٹائنگ پر اس کی اساسوں سے پانچ سے چھے گناہ زیادہ کرزیں ان کرزوں کے ساتھ پی آئے کا چلتے رہنا یا ازا گوئنگ کنسرن آپریٹ کرنا ناممکن ہے پی آئے کو بیلنس شیٹ ری سٹرکچنگ کی ضرورت ہے یہ بیلنس شیٹ ری سٹرکچنگ دوزار سترہ دوزار اٹھارہ سے لے کے اب دوزار تئیس آنے والا یہ بار بار حکومتوں کو پریزینٹ کی گئی بر انکر بدکسمتی سے اس کے پر کوئی پریسٹہ نہیں کیا جا سکتی ہے عبداللہ صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے ناظرین کو یہ یہ بیلنس شیٹ کیسے ری سٹرکچر ہو سکتی ہے اس کے سلوشنز کیا ہیں کیا سجیشنز دیگی تھی گورنمنٹ کو جس کو گورنمنٹ نے کنسیڈر نہیں کیا ابھی تک دیکھیں اس کے بہت ساری سلوشنز ہیں ڈیفرنٹ ٹائن کیوں پر جو بزنس پلانس بنے ہیں اس کے پر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سلوشنز پروپوز کیا گئے بیسکلی ایک فرنانشل ٹریٹمنٹ ہے اب جو آخری میں صرف آپ کو بتا دوں جو آخری پروپوزل دیا گیا وہ یہ تھا کہ جی پی آئے کے ایک ہولنگ کمپنی بنا دی جائے اور پی آئے کے تمام ڈیٹ اس ہولنگ کمپنی میں پار کر دیا جائے اور ایک کلین پی آئے جو ہے وہ ری سٹرکچر پی آئے وہ پریزنٹ کی جائے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ ایک کے تحت پرائیوٹ انویسمنٹ کے لیے تو یہ جو لیٹس تھا وہ یہ تھا اس کے لیوے اور ماضی کے اندر بھی بے تہاشا جو ہیں وہ جو سفارشات ہیں وہ گورنمنٹ اچھا مجھے طرح انٹرنلی بتائیے گا ایک آپ نے کنسپٹ دیا پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کا ایک طرح گورنمنٹ ہے بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ اب بہت ہو گیا انہا فیز انہا ہمیں ہر صورت اس کی نچکاری کرنی چاہیے تو انٹرنلی کیا انوارمنٹ ہے آپ کے ایمپلائیز آفیسز پی اے کی پرائیوٹائزیشن کو ایکسپٹ کرنے کے لیے منٹلی پرپیئر ہیں دیکھیں ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ پی اے کی جو اونر ہے وہ حکومت پاکستان اور پی اے کی مستقبل سے متعلق فیصلہ جو ہے وہ حکومت پاکستان ہی نہیں لینا ہے چاہے وہ جو بھی یہ فیصلہ آہ سمجھنا ہمیں یہ پڑے گا کہ پرائیوٹائزیشن کے لیے بھی پی اے کا ری سٹرکچر ہونا بہت ضروری ہے آہ ان حالات کے اندر کے جب آپ کا کرز بہت زیادہ ہے اور اساسے کافی کام ہیں تو یہ پرائیوٹائزیشن کے اس طریقے سے یہ کوئی زیادہ اٹریکٹیو پروپوزیشن نہیں بندی جی اچھا تو دوسری جانب آہ جو کچھ آپ کے احساسے تھے روزویل اے ڈھولٹر کی ہم بات کرتے تھے سنیں دوبارہ اس کی ایفرٹس شروع ہو گئی ہیں کہ اس کو فروخت کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ آہ کچھ جگہوں پہ گورنمنٹ کنونس ہے کہ ہمیں ان کے پاس کچھ ایسے آفرز آئی ہیں کہ اگر گورنمنٹ پرائیوٹائزیشن کرتی ہے کہ اچھی آفر مل سکتی ہے اور پی آئی دوبارہ ٹیک آف کر سکتا ہے تو آپ کے انٹرنلی اس کے والے اس کچھ ورکنگ ہوئی ہے انٹرنیشنل پوائنٹ ہے اسے میں پوچھ رہا ہوں کہ کچھ انٹرنیشنل پریئرز واقعی انٹرسٹڈ ہیں کہ پی آئی کو جس حالت میں ہے اگر اس کا جو بیلنشیٹ کلیئر کر دی جائے تو پھر وہ اچھے دام کے اوپر فروخت ہو سکتی ہے دیکھیں ایک اچھی اور ہیلڈی کمپنی ہمیشہ انویسمنٹ اٹریک کر دی پی آئی اے ایک بہت ایک مضبوط ادارہ ہے اس کی ایک بہت زیادہ برینڈ کی اس کی ایک بیلیو ہے اور اس کا ایک بہت لائل کسٹمر بیس ہے جو کہ بڑا خوشی محسوس کرتا ہے پی آئی پر ٹراول کرنے کے لیے تو ان تین عوامل کے ساتھ اگر ایک کلین کمپنی ان کے پاس وہ جو کہ فرنانچل ہیلڈی ہو تو انویسمنٹ حاصل کرنا کوئی زیادہ مشکل آہ بات نہیں ہے اچھا یہ ضرور بتائیے گا درمیان میں کچھ وقت ایسا آیا تھا بلخصوص دوہ دار انیس بیس کے پاس کہ پی اے کے کچھ حالات کافی بہتر ہو گئے تھے آہ اور آپ آپ کے ٹیم میں ایک ایفرٹ کی تھی کہ ہم نے اس کو اس سارے کرائیسے سے نکالنا ہے ڈیفرنٹ موڈل بھی بنے پھر ایک ایسی سٹیٹمنٹ آئی جس میں کہا گیا ایک وفاقی وزیر کی جانب سے کہ پی اے کے جو پائلٹ سے ان کی جالی ڈگریوں کی بات کی گئی اس جالی ڈگریوں کے نتیجے میں آج تک پی اے کے اس کا جو نقصانات ہے بھوگت رہا ہے کتنا اب تو اس کا مالی نقصان ہوا ہے بلخصوص جو ہمارے لنڈن اور یورپ کے جو روٹس تھے وہاں پر آپ کی فلائٹس بند ہو گئی اور ابھی جو آپ کی مالی صورتحال ہوئی ہے وہ جو آپ کے یورپ اور لنڈن کے جو روٹس بند ہوئے کیا اس پوزیشن نے بھی اس مالی صورتحال کے اندر کنٹریبیوٹ کیا ہے بلکل کیا ہے دیکھیں ہم یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ یورپ اور برطانیہ پی آئی کے ٹوٹل ریبنیو کا سینٹس فیصہ تک ہے یعنی اگر آپ اس ٹائم پہ جب بند ہوئے تھے تو سو ارب کماتے تھے تو سینٹس ارب صرف ان جگہوں سے پی آئی کو حاصل ہوتا تھا محسلات کی بند میں یا ریبنیو کے بند میں اب چونکہ وہ بند ہے اور وہ ہم اس کی فلائٹیں آپریٹ نہیں کر رہے تو آپ کو لوس یا آپ کا جو ریبنیو کے شوٹ کمیں گے اس میں وہ بلکل شو ہوتے ہیں ابھی بھی ہم امید یہ کر دیں کہ اگر اللہ کرے لیٹس اپوز ہم اس سال کے اینڈ میں اپنی پروازیں شروع کر سکیں تو اگلے سال آج کل کے حساب سے ہم شاید ستر سے بہتر عرب روپیہ ان مارکٹ سے کمایا کریں تو یہ ایک بہت بڑی کانٹریبیشن ہوگی ان سیکٹرز کی اگر یہ واپس پی آئی کے پر آزے یہ ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے گا جب سے وہ ایک سٹیٹمنٹ آئی اور جب سے آپ کا یہ یورپ اور لندن کے فلائٹس بند ہوئیں انٹرنلی آپ نے کوئی ورکنگ کی ہوگی کو کلکلیٹ کیا ہوگا کہ اب تک کتنا نقصان پہنچے کوئی فگر شیئر کر سکیں ہمارے ناظرین کے ساتھ دیکھیں وہ فگر جو ہیں وہ ہماری وزارت نے آم پارلیمنٹ کے ساتھ شیئر کی تھی کوئی ایک سو ستر عرب کے آس پاس تین کے جی اتنا نقصان تقریبا پی آئے کو ہو چکا ہے تو جو کہ مور لیس میں خلق میں بالکل صحیح نمبر ہے ایک سو ستر عرب کا نقصان ہوئے بڑا ہیوج لاس ہے آہ لاسس قویسن کرنا چاہوں گا آپ سے آہ مختلف بینک کے ساتھ آہ آپ کی ایک سرکاری بینک تھا ایک پرائیوٹ بینک آپ کی بات کی جاری تھی جس نے آپ کو شورٹ ٹرم کے لیے کوئی لون دینا تھا تاکہ آپ جو آپ کی انٹرنیشنل کمٹمنٹ سے آپ ان کو آنر کر سکیں باقی اپنے ایکسپینس کو میٹ کر سکیں کوئی بریک تھو ہوا ہے ان بینک کے ساتھ کو آپ کو وہ بیس رب کے لگ بھگ آپ کو یہ کرز جاری کر سکیں جی جی بریک تھو ہمارا ان کے ساتھ ہو چکا ہے کچھ آہ پرسیزرل چیزیں تھی جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہم امید کرتے ہیں کہ آج ہم وہ پنڈ دراغ کر لیں گے اور شام تک جو کرٹیکل ادائی گیاں ان کی آہ جو آہ پیمنٹ ہیں وہ شروع ہو جائیں گے ملکل سی آہ عبداللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ناظرین جہاں پر ہمارے ایک ایک صرف ایک غیر ذمہ درانہ بیان کے نتیجے میں قومی خزانے کو پی آئی اے کو ایک سو ستر اپرے کا نقصان پہنچا اور آج یہی مارے بہت سے پی آئی کے تیارے گراؤنڈ ہو چکے ہیں آہ ضرورت اسی چیز کے ہے کہ پی آئی کا نچکاری کے سوا کوئی اور حل دکھائی نہیں دیتا سیاسی مداخلہ سیاسی بھرتیوں نے بھی پی آئی کو اس نہجتر پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا نگران حکومت اس کے پاس آپشن ہے پبلک پریشر اس کو اس نے فیس نہیں کرنا یہ مشکل فیصلہ ہے لیکن آہ اس کو دوبارہ پروفیٹیبل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پی آئی کی آہ جلد ازلد نچکاری عمل میں لائی جائے ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے اجازہ دیجئے اللہ حافظ